مارے پاس یہ چھے انگری ایسلام واد میں بلدیاتی نخابات کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا عملہ پولنگ اسٹیشن کی راہ بھول گیا کسی بھی یونین کاؤنسل میں عملہ نہ پہنچ سکا عوام ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہیں مزید تفصیلات جانیں گے نورا مور پر پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد آلی جا آلی جا آگاہ کیجئے گا مرکزی سٹیشن ہے یہ اور یہاں پر صبح و چھے بجے سے لوگ پہنچنا شروع ہو چکے تھے لیکن الیکشن کمیشن کا عملہ جو ہے وہ یہاں پر غائب ہے اور جو مرکزی سٹیشن تھا یہاں پر وہاں پر تالے لگے ہوئے تھے یہاں میرے اکم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یوسی چیئر میں نے جو یہاں کے وہ بھی یہاں پر پہنچے ان کا پورا پینل بھی ہے لیکن الیکشن کمیشن کا عملہ بنی گالا کے جو دیگر سٹیشن بھی ہیں وہاں سے بھی غائب ہے ہم نے تمام تر سٹیشن وزٹ بھی کیے اور اپنے ناظرین کو اغاہ بھی کیا اب جو یوسی تیرہ کا مرکزی سٹیشن ہے وہاں پر ہم موجود ہیں یہاں جو یوسی چیئر میں نے ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے کہ آپ صبح کے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کارکن بھی یہاں پہنچے لیکن الیکشن کمیشن کا عملہ نہیں پہنچا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ہم لوگ تو ماشاءاللہ سے ہماری جو ٹیم ہے صبح چھے سے ساڑھے چھے وجے یہاں پہ پہنچ گئی تھی اور ہم لوگ تو اس مشن سے آئے تھے کہ یہاں پہ آج ہم نے ووٹ پول کرنا ہے اور کرانا بھی ہے اور انشاءاللہ دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ ماشاءاللہ بنی گالا کیا پورے اوہرال اس نمباد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ٹیمیں ہیں ماشاءاللہ سے وہ ٹیم کی بھی پابندی کرتے ہیں اور جہاں تک ووٹنگ کی بات ہے یہ نون اور جو الیکشن کمیشن بھاگ رہے یہ اتھکنڈے سے لیے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ماشاءاللہ سے اوہرال پورے اس نمباد میں انجا رہی ہے الیکشن کمیشن اگر یہاں پر ووٹنگ نہیں کرواتا آپ کا اگلا لائے مل کیا ہو دیکھیں جی ہم لوگ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ آپ نے سات بجے پولنگ سٹیشن میں پہنچ رہا ہے ہم لوگ سات کے بجے چھے بجے پہنچ جاتے ہیں ایک گھنٹہ پہلے عوام پہنچ جاتی ہے ہم عوامی لوگ ہیں نا عوامی نمندے ہیں ووٹر سپوٹر ورکر لوگ ہیں اگر ہم لوگ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن جناب نے جس رائی کورٹ نے انہیں کہہ دیا ایک آرڈر جاری ہو گیا ہے تو الیکشن کمیشن نے کورٹ کو بھی اس کے آرڈر کو فالو نہ کرتے ہوئے کورٹ کی توہین کی ہے جو بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے توہین عدالت کی گئی ہے جب عوام اور وکر جو ہیں وہ اسلامباد کی سخت سردی میں صبح چھے بجے یہاں پر پہنچ سکتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے عملے کو بھی یہاں پر پہنچنا چاہیے تھا فی الحال یہ صورتحال ہے کہ بنی گالا کے جو بیشتر پولنگ سٹیشن ہے ان پر تعلی لگے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن کا عملہ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے محمد علی جا جو بلکل ہم اس وقت موجود ہیں اسلامباد کی یوسی نمر ایک پہ سید پور پہ جہاں پہ عوام کے بڑا جمع غفیر یہاں پہ موجود ہے لوگ یہاں پہ صبح چھے بجے سے آنا شروع ہو گئے تھے اور وہ یہاں پہ آئے تو آگے دروازے بند تھے پولنگ سٹیشن کے نہ ہی پولنگ سٹیشن کے لیے الیکشن کمیشن کا عملہ موجود تھا سکوٹی الکار موجود تھے اب ہم میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے جو کہ ووٹ ڈالنے کی چاہ سے آئی تھی مگر یہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھاگ گیا اور حکومت جو ہے وہ ڈر گئی ہے ہمارے ساتھ ایسا موجود ہیں یہاں کے امیدوار شراز کیانی صاحب ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے جی شراز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی کل عدالت نے جو فیصلہ کیا ایک جمہوری فیصلہ تھا ایک بڑا زبردست فیصلہ تھا اس امپورٹڈ سرکار اور الیکشن کمیشن کی جو کنائیویںس ہے اس کے برعکس انہوں نے ایک اچھا فیصلہ دیا لیکن اب آپ دیکھ لیں توہین عدالت بھی کی گئی اور توہین قوم بھی کی گئی ہے اور عوام کا جو حق رائے دہی ہے اس کو چھیننے کی کوشش کی گئی ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دینے والے بھاگ چکے ہیں پی ڈی ایم کی یہ تیرہ جماعتیں مل کے بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ الیکشن سے نکلتے ہیں وہ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں اور ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہ ان کا مقابلہ کریں گے عدالتوں میں بھی جائیں گے سڑکوں پہ بھی جائیں گے عمران خان نے ہمیں یہی سکھایا مقابلہ کرنا ہے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ تمام ووٹرز آئے ہوئے ہیں سیدپور کے ہماری ماں بہنیں آئے ہوئی ہیں تمام لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں لیکن ان کے اس حق کو یہ جو بنیادی حق ہے اور یہ جو لوکل گورنمنٹز ہوتی ہیں یہ جو بلدیات ہوتے ہیں یہ بیسک بنیادی حق ہے عوام کا جس سے ان کو اسلامباد کی عوام کو محروم رکھ کے یہ امپورٹڈ سرکار ایک غیر جمہوری طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں ہم اس کو انشاءاللہ تعالی انڈ تک پہنچائیں گے اس کا منطقی نتیجے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں اور یہ جنگ آخری مرائل میں انشاءاللہ عوام کی فتح ہوگی حق کی فتح ہوگی سچ کی فتح ہوگی یہاں پہ ہمارے ساتھ خطین بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب آئیں اور وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں عوض باللہ امن الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہمارے خان صاحب کا بیان ہے ایسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اس 31 دسمبر کو الیکشن ہونا تھا جو آج ساری عوام ادھر کھڑ گئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی توہین ہو رہی ہے جو عدالت کی بھی توہین ہو رہی ہے کہ عدالت نے ہمارے ساتھ جو فیصلہ کیا ہے کہ عوام کی حق میں ان سے محروم کر دیا گیا ہے عوام کو اور یہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے یہ بالکل یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ صبح کتنے بجے آئے اور آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے عوض بللہ عبدالشیت وارجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انشاءاللہ جی سوا ساتھ یہاں پہنچ گیا تھا میں پولا کے جائنٹ بھی ہوں شراز کیانی کا ٹھیک ہے اسپورٹر بھی ہوں اسپورٹر بھی ہوں عمران خان کے شدائی بھی ہیں میں پہنچ گیا تھا لیکن ہمارے تمام جائنٹ تمام بوٹر سپورٹر پہنچ گئے تھے لیکن عملہ نہیں موجود تعلی لگا ہوا تھا ٹھیک ہے ملک سعید آوان آپ سے وزید بھی جانیں گے فیل وقت آپ کا شکریہ